آپ کیسے پچھانیں گے کہ یہ جو آپ کے چھاتی میں درد ہو رہا ہے وہ گیس کا ہے یا ہارٹ اڈائگ ہے یا ہارٹ میں ہونے والا پین ہے تو دوستو میں ہوں ڈاکٹر علی اور میں پچھلے پچیس سالوں سے اس ڈالی میں پریکٹس کر رہا ہوں تو ہارٹ کا بین آپ یہ سمجھئے ہوتا ہے کہ جب ہارٹ میں جو سبلائی جا رہی ہے وہاں پہ کوئی رکاوہ آٹھا جائے ہارٹ کو خون کم ملنے لگے یا بلکل ہی بند ہو جائے تو وہ ایریا پھر اس کا انفرارکٹ بن جاتا ہے وہاں پہ وہ سپرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ درد محسوس ہوتا ہے اب یہ درد کس ٹائپ کا ہوتا ہے اس درد کی پچانی ہوتی ہے کہ یہ درد ایسا لگتا ہے کہ بہت باری وزن آپ کے کسی نے سینے پر رکھ دیا ہو یا کوئی دبا رہا ہے اس کو اسکیوز کر رہا ہے نہیں چوڑ رہا ہے اس طریقے کا آپ کو یہ درد محسوس ہوتا ہے اور یہ ہوتا کہا ہے آپ کے بلکل بیچوں بیچ بلکل اسٹرنم بھی جو آپ کی ہڈی ہوتی ہے اسٹرنم وہاں ہوگا اس کے پیچھے کی طرف یا تھوڑا سا لیفٹ میں بھی کسٹ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ کو سانس پھولے گی آپ کو تھنڈے تھنڈے پسینے آئیں گے آپ کو ویگنیس ہوگی اور آپ کو چکرار بھی ہو سکتی ہے اور یہ درد جو ہرٹ والا ہوتا ہے یہ آپ کے کہیں پیچھے کی طرف بھی کمر بھی بھی جا سکتا ہے آپ کے بازووں میں بھی آ سکتا ہے آپ کی گردن میں جا سکتا ہے آپ کے جوز میں یہ جبڑے میں آ سکتا ہے اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اس انگلی میں بھی محسوس ہو سکتا ہے اور یہ درد خاص کر اس درد میں چلنے پر بڑھتا ہے یہ درد ایگزرچن پر یہ درد بڑھ سکتا ہے تو یہ اس کی پیچھان ہوگا ہے اب بات کرتے ہیں گیسٹرک کی پیٹ پر بدازمی کا یا اسیڈیٹی کا جو ترت ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے تو جب وہ ایسید آپ کے پیٹ میں بننا رہا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا لیک کر کے آپ کے جو کھانے کی نلی اسیو فرگرس یا فوٹ پائپ ہے وہاں پہت جاتا ہے تو وہاں وہ مرچے لگتا ہے برننگ سی ہوتی ہے یعنی اس میں جلن ٹائپ کی محسوس ہوتی ہے تو یہ تھوڑا اوپر کی طرح ہوتا ہے یہاں اسے لے کے یہاں تک آ سکتا ہے تا لگے گا کہ جلن ہو رہی ہے اس میں پھر جی مچھلانا مومنٹنگ پیٹ بھاری ہوگا آپ کا یا کھٹی ڈکارے سے آ رہے ہوں گی پیٹ اپراو سا ہوگا یہ کچھ چیزیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہ کھانا کھانے کے پاک بڑھتا ہے یہ درد جو ہوتا ہے اس میں اس میں اس میں ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا تو اب پاس دیئے کہ یہ بہت ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے بچانا انٹیمیٹلی تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ آپ کونسا درد ہے کیونکہ اس میں رسک کرتا ہے پر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی درد آپ نے آپ کے درد ہوا اور آپ نے آپ ڈائی جین یا کوئی بھی انٹی ایسی ٹائپ کی میڈیزیں آپ لے رہے ہیں اور اس سے آرام نہیں مل رہا اور آپ کو چکر سے آرہے ہیں سانس پھول رہی ہے اور آپ انیسی سے محسوس کر رہے ہیں تو ترند آپ کو ڈاکٹر کے بات جانا چاہیے اور پر آپ کے ڈاکٹر ترند ایک ایسی جی کریں گے اور کلیر ہو جائے گا یا اور ٹ اگر یہ آپ کا انٹر ایسیٹ سے ریلیو نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک پوائنٹ سب سے بڑا ہے کہ انٹر ایسیٹ سے جو گیس کی دوائیاں اس سے آپ کا یہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا چلنے بڑھنے سے بڑھنے سے بڑھ رہا ہے آپ کو ویگنس ہو رہی ہے درد آپ کے جبڑے پہ آ رہا ہے یا آپ کے گردن تک آ گیا یا پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہو جانا جی کہ آپ کا پین ہارٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں تھنڈے تھن شکریہ دوستو جائے ہی